میں پاکٹ سنوں ادھر اسکری حکام کا دعویٰ کہ ان کی حراست میں تالبان ساتھیوں کی علاقت کا الزام من گھڑت اور بے بنیاد ہے زیراعظم بھی بارہا یقین دہا نہیں کرا چکے کہ حکومت خلوص نیت سے مسافحے کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہتی ہے لیکن تالبان انہا کے بان سے اترنے کے بجائے خون ریزی پر کاربان نظر آتے ہیں کراچی میں پشاور میں ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی انہوں نے قبول کر لی تو میں نے کل کہ آپ کی کمیٹی کو دوسری کمیٹی نے تو یہ بتایا ہے کہ ہم ان سے بھی حساب لیں گے تو اب تو یہ خود ذمہ داری قبول کر رہے ہیں تو ان کے یہ بڑے ہمارے لئے بھی پریشان کن بات آئی ہے دہشت کرتی کی بڑھتی ہوئی ان کاروائیوں کے نتیجے میں مزاکراتی عمل ڈیج لگ کا شکار ہو چکا تالبان کی طرف سے سیز فائر پوجھ کی واپسی اور غیر اصلی افراد جن میں عورتیں بچے اور بڑے شاملے کے ریای سے نتیج کر دیا گیا تالبان کے مشروط سیز فائر پر حکومتی موقع واضح کے قومی سلامتی کے منافع مطالبات تسلیم نہیں ادھر ملک کے دوستوں سے زائد علماء دین جنگ بندی کے لیے واسطے ڈال رہے ہیں تو ساتھی مقالمے کی نکامی پر بھی طاقت کے استعمال کے خلاف نظر آتے ہیں حالات کی اس سنگینی اور تالبان کی غیر سنجدگی کی وجہ سے حکومت پر آپریشن کے لیے بہو بڑھ رہا ہے میرے بہادر پولیس اور بہادر سولجرز کو شہید کر کے سمجھتے ہو کہ تم دوسروں کی طرح مجھے بھی خاموش کر دوگے تمہیں وہاں سے خاموشی نہیں بلکہ میری لڑکار کا سامنا کرنا ہوگا میں تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا کل تک مذاہرات کی حامی قوتیں آج آپریشن کے لیے بیتاب نظر آتی ہیں ذرا یہ انکشام بھی کر رہے ہیں کہ تالبان کے پیدر پر حملوں کے بعد پاک فوج بھی بیتاب ہے فوجی دستیف زیراعظم کے ایک سگنل کے منتظر ہیں اور قوم بھی وزیراعظم کے فیصلے کے انتظار میں کیا حکومت ایک بار پھر اب کی مارگی پلیسی ہی اپنائے گی یا کوئی حتمی خیصلہ کرے گی نیوز آئی کے لیے زہور آوان ڈان نیوز اسلام علیکم انگریب نیوز آئی ویڈ مہر ابباسی چودہ پولیس آفیسرز کے بعد تئیس کے قریب ایف سی اہلکار اہلکاروں کی شہادت اور ایکسپریس نیوز کے بعد آج آج ٹیلی ویژن کے اوپر ایک دستی بھم حملے کا دھماکہ ناچلی صورتحال جو ہے وہ بد سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوہر دو ویکنڈ دو سو سے زائد علمہ کا یہ مشترکہ علامیہ کے طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے بیٹے ہیں اور اگر مذاکرات کامیاب نہیں بھی ہوئے تب بھی آمی آپریشن کوئی حل نہیں ہے ساتھ ہی آپ نے سنا بلاول بھٹو نے الالکار دیا کہ یہ ہمارے بیٹے اور بھائی نہیں بلکہ یہ وہ دشمن ہیں جن کے موں کو خون لگا ہوا ہے اب ہم پارلیمنٹ کے اندر ڈیوائیڈ تو بہت دیر سے دیکھ رہے ہیں مگر آج ایک بہت فیصلہ کن مرلہ اس صورت میں نظر آیا کہ حکومتی کمیٹی نے طالبان کمیٹی سے ملنے سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی جمعیرات کے دن قائد حضب اختلاف رشید شاہ نے ہمارے ہی شوہ میں کہا کہ یہ چودہ پولیس افسروں کی شہادت کے بعد اب طالبان کمیٹی کی افادیت جو ہے وہ مکمل طور پر کی ہے اب میاں محمد نواز شریف کو بحیثیت ایک لیڈر نہ کہ وزیر آزم فیصلہ کرنا ہی ہوگا اور آج ہی قائد تحریک الطاف حسین صاحب نے فرما دیا ہے کہ چوبیس سے تالیس گھنٹوں کے اندر اندر اسکری کے عادت اور نواز شریف صاحب کی حکومت فیصلہ کرے کہ طالبان کے ساتھ کرنا کیا ہے the pressure is indeed mounting ایک چھوڑا سا وقت پہ لیں گے وقت کے بعد ہمارے ساتھ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہوں گے سینیٹر سعید غنی صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں سینیٹ کا حصہ ہیں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں شفقت محمود صاحب تحریک انصاف کے سینئر لیڈر اور ناشنل اسیمبلی کے ممبر بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں لیفٹرین جنرل ریٹائرڈ عبدالقیون صاحب اور رشید گوڈیل صاحب مQM کے رہنما کراچی سے ہمارا ساتھ دیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ایک چھوڑا سا وقت پہ سٹے بیدھو سو نیوز آئے واپس آنے کا شکریہ آج نیا محمد عواز شریف صاحب نے فرمایا کہ امن مذاکرات میں قومی سلامتی کو فوقیت حاصل ہوگی سب سے پہلے آج اس بات کا تائین کر لیتے ہیں کہ قومی سلامتی چیز کیا ہے ہمارے ساتھ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہے سینیٹر غنی صاحب پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں شفقت محمود صاحب تحریک انصاف کے سینیر رہنما ہیں ناشنل اسیملی کا حصہ ہیں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں لیٹنن جنرل ریٹائرد عبدالقیون صاحب اور ہمارے ساتھ رشید گوڈیل صاحب بھی موجود ہیں کراچی صاحب سب کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم شفقت محمود صاحب پہلے تعریف کر دیجئے کہ یہ قومی سلامتی چیز کیا ہے دیکھیں قومی سلامتی کے دو دیفینیشنز ہیں ایک تو بہت نیرو دیفینیشن ہے جس کا مطلب ہے کہ سردوں کی افاظت اسلحہ اپنے آپ کو پریپیرڈ رکھنا ملٹریلی ایک دوسرا جو ایک بڑا مطلب ہے قومی سلامتی کا اس میں آپ کی مشکل آ جاتی ہے اس میں آپ کے ملک کے جو وسائل ہیں وہ آ جاتے ہیں لائن آرڈر آ جاتا ہے سٹیٹ سٹرکچر آ جاتا ہے گووننس میکنزمز آ جاتے ہیں تو جو قومی سلامتی کا براڈر کانسپٹ ہے وہ زیادہ لاغو ہوتا ہے خاص طور پر ہمارے ملکوں میں جہاں پہ پاورٹی کے وجہ سے اکدامک مس مینجمنٹ کی وجہ سے آپ کے ملک اندر سے کھوکلا ہو جاتا ہے تو لائن آرڈر کی وجہ سے بھی اندر سے کھوکلا ہو جاتا ہے تو چاہے آپ کے پاس جتنے بھی ملٹریلی آپ جتنے بھی پرپیرڈ ہوں اگر آپ کا گووننگ سٹرکچر فیل کر جائے اگر آپ کے باقی چیزیں جو ہیں وہ آگے نہ چلے تو اس سے آپ اگر اندر سے کھوکلے ہو جائیں تو پھر آج کے ہم اندر سے کھوکلے ہو گئے شکر فیمود صاحب بلکل ہے بکوز ہمارا جو گووننگ سٹیٹ سٹیٹ سٹرکچر ہے اس کی بہت بری حالت ہے ڈیلیوری پاسیبل نہیں ہے لائن آرڈر کے جو ہمارے پولیس اور باقی میک میں ہیں ان کے پرفارمنس بڑی پور ہے اکانومی کی حالت خراب ہے بہت زیادہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے انڈسٹری انرجی شارٹیجز ہے جس کی وجہ سے انڈسٹری ایفیکٹ ہو رہی ہے تو بے شمار ایسے چیزیں ہیں کہ جس میں اول دو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری فوج جو ہے وہ ایک بہت ہی کمپیٹنٹ ادارہ ہے بہت اپنے ملک کی صفاظت دفاع کر سکتا ہے لیکن جو اندر سے ہم کھوکلے ہوئے ہیں اور جو ہمارے باقی کمزوریاں ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی کے براؤڈر کانسپٹ کی وجہ سے اگر آپ اس تنازر میں دیکھیں تو وہ اوور آل ملک کے حالات کو افیکٹ کر رہا ہے تو سعید غنی صاحب اگر اسی دیفنیشن کو دیکھ لیا جائے اگر آپ قبول کرتے ہیں اگر اتفاق کرتے ہیں شفقت پیمود صاحب سے کہ آپ کے نزدیک قومی سلامتی کیا ہے تو وزیراعظم کا یہ کہنا کہ آمن مذاکرات پہ قومی سلامتی کو ترجیح دی جائے گی اس سے کیا معنی آخذ کیے جائے گا دیکھیں وزیراعظم صاحب نے پچھلے دو تین ایونٹس پر کچھ عجیب قسم کے سیٹمس دیئے ہیں جو کم از کم پرائم منسٹر کی سطح سے نہیں آنے چاہئے آپ کو یاد ہوگا ترکی میں انہوں نے فرمایا کہ طالبان نے یقین دیا نہیں کرائی ہے کہ جو لوگ حملے کر رہے ہیں ہم ان کو خود ہینڈل کر لیں گے اور خود دیکھ لیں گے پھر جب وہ واپس آ رہے تھے تو جہاز میں انہوں نے یہ فرمایا کہ طالبان نے یہ یقین دیا نہیں کرائی تھی کہ مذاکرات کے دوران کوئی دہشتگردی کے واقعات نہیں ہوں گے اور میں اپنی کمیٹی سے کہوں گا کہ وہ ان کی کمیٹی سے بات کریں اب میں نے یہ اگر اس قسم کے سٹیٹمنٹ پرائم منسٹر کی طرح سے آئے ہیں اور تاثر ہم یہ لیں کہ جو کام ریاست کا ہے کہ دہشتگردوں کو روکے اور دہشتگردی کو ختم کرے اس میں بھی وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ طالبان نے میں یقین دیا نہیں کرائی ہے کہ جی وہ انہوں نے یقین دیا لی ہے کہ یہ معاملات جو ہے نہیں ہوں گے اور اگر کوئی کرے گا تو ہم اس کو دیکھ لیں گے تو مجھے سچی بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اور ان کی حکومت بہت کنفیوز لگتی ہے خاص طور پر اس دہشتگردی کے معاملے پر چار اپنی کمیٹی بنا دی گئی لیکن اس کے آگے مجھے کوئی پلین نظر نہیں آ رہا تھا کہ آپ نے کمیٹی بنائی ہے تو کوئی ایک منصوبہ ہونا چاہیے کہ اگر مذاکرات آگے بڑے تو ہم کیا کریں گے اگر آگے نہیں بڑے تو ہم کیا کریں گے اگر مذاکرات کے دوران دہشتگردی ہوئی تو ہم کیا کریں گے اگر ان کی شرائط پر زیادہ سخت آگئی تو ہم کیا کریں گے انہوں نے کوئی ایسا منصوبہ ان کے پاس نہیں تھا اور جب پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ آپ براہ مربانی کمس کم آپ کو ٹائم لائن دے دیں کوئی ریڈ لائن ڈرو کر دیجئے تو اس کے باوجود بھی کوئی ایسی بات نہیں آئی اور جب کراچی میں بارہ پولیس کمانڈوز شہید ہوئے اس کے بعد بھی وزیر داکلہ صاحب کا یہ بیان آیا کہ جی دہشت گردی اور امن ساتھ نہیں چل سکتے اس سے آگے اور کچھ نہیں تھا کہ دہشت گردی کے یہ واقعات ہو گئے ہیں اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور اب تیئیس جو ہمارے ایف سی کے جوان جن کی گردنیں تن سے جدا کر دی گئی ہیں ابھی تک اس کے بعد مجھے حکومت کا کوئی واضح موقف واضح ردیمت سامنے نہیں آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائمیسٹ صاحب کے جو جی جی میں جنرل صاحب چاہوں گی کہ جمعرات کو اور یہ بارہ پولیس افسروں کی شہادت کے بعد دیٹر آف تو اپوزیشن کا کیا ماننا تھا اور کہنا تھا ایک دفعہ ملاحظہ کر لیجے کیونکہ پانچ دن گزر گئے ہیں اور اس کے اوپر آج آکے تائیس ایف سی کے اہلکار شہید ہو گئے ہیں اور میڈیا مور دن ایور ٹارگٹ پہ ہے جس طرح میں نے پہلی بھی کہا کہ ایکسپریس نیوز کے بعد آج ٹی وی پہ بھی حملہ ہو چکا ہے ایک دفعہ خرشید شاہ صاحب نے کیا فرمائے ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے میاں محمد نواز شریف بحیثیت ایک لیڈر درست فیصلہ کر پائیں گے میں یقین سے کہتا ہوں کہ میاں صاحب اب لیڈر بن کے فیصلہ کریں گے پرائیمس بن کے فیصلہ نہیں کریں گے کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں سی ایم ایش پندی گیا تھا تو وہاں سے جب لوگوں سے میں ملا تو انہوں نے مجھے بالکل یہی بات جو آپ نے مجھے سوال پوچھا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی اس ملک کو لیڈر کی ضرورت ہے شاہ صاحب ہمیں لیڈر چاہیے جو ہمیں اس دلدر سے نکالے اس خوف سے نکالے یہ جو ڈیٹس بیگ پڑے ہوئے لوگ تھے یہ ان کی بات میں کہہ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کو اگر لیڈر بن کے فیصلہ کرنا چاہیے اکبران بن کے اکبران بن کے کریں گے اس کو حکومت سامنے آئے گی اکدار سامنے آئے گا اب وہ لیڈر بنے گا تو اس کو قوم سامنے آئے گی اور قوم کو جب سامنے رکھ کے فیصل کی جاتے ہیں ان کے لیڈر قوم کے محافظ ہوتے ہیں لیڈر لیڈ کرتی ہے اپنے قوم کو تو اب میاں صاحب کو لیڈر بن کے اس قوم کو لیڈر آپ نے سنا جنرل صاحب خرشید شاہ صاحب نے کیا کہا کہ آج وزیر آزم کی نہیں ایک لیڈر کی ضرورت ہے اور طالبان کی سالسی کمیٹی کی افادیت ختم ہو چکی ہے کیا یہی وجہ ہے کہ آج حکومتی کمیٹی ملنے سے انکاری تھی اس کمیٹی سے جو طالبان کی نمائدنگی کر رہی ہے دیکھیں پہلی بات تو سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ جو ملیٹنسی کی کا کینسر ہے ملک کا ملک کے اندر یہ ابھی حالیہ اس سال کا نہیں ہے یہ پچھلے چند سال کا نہیں ہے یہ تو بہت اس کو ٹائم ہو گئے تھرٹی یئرز ہو گئے ہیں یہاں ان لوگوں کی موجودگی اور پھر دس بارہ سالوں سے یہ ایک مسئبت ہے اور سید دنی صاحب کو میں بہت اترام کرتا ہوں ان کے اپنے ویوز ہیں اور غرشید شاہ صاحب کبھی میں بہت میرے ریگارڈز ہیں لیکن دی پوائنٹ ہے کہ ابھی ان کی حکومت گئی ہے پانچ سال وہ اس سارے چیلنجز کو فیس کرتے رہے ہیں اور پوری قوم یہ گواہ ہے اس بات کی کہ یہ مسئلہ اتنا آسانی سے حال ہونے والا نہیں تھا انہوں نے بھی اپنی پوری سنسیاریٹی کے ساتھ شاید پوری افرٹ کی ہے اور ان کے ہوتے ہوئے بھی یہ سب کچھ قتل و غارت ہوتا رہا لیکن انہوں نے بھی اپنے طور کی اوپر سیاسی طور پہ بھی آگے چلنے کی کوشش کی کوئی ملٹری آپریشن کی بات نہیں کی ابھی پرائیم منسٹر نواز شریف پرائیم منسٹری نہیں ہیں ملک کے لیڈر ہیں اور یہ پہلی دفعہ لیڈر نہیں ہیں یہ تیسری دفعہ پوری قوم نے اپنا ایک متفقہ فیصلہ کر کے ان کو آگے لے کے آئے ہیں اور آتے ہی انہوں نے کہا کہ ہماری پریارٹی ون یہ ملٹنسی ہے اور ساتھ ہی پھر انہوں نے کہا کہ ہم اے پی سی بلائی لوگوں اپنے بھائیوں سے کنسلٹ کیا جو پولیٹیکل لوگ ہیں اور پھر ایک فیصلہ ہوا کہ آپ کوشش کریں کہ اس پولیٹیکل ایشو کو پولیٹیکل ہی حل کیا جائے جنرل صاحب میں آپ سے دو قدم آگے سننا چاہ رہی ہوں میں جاننا چاہ رہی ہوں سر آپ نے کسی وقت کا تائم نہیں کیا ہم نے قبول کیا آپ نے واضح نہیں کیا ہم آج صرف بحیثیر میڈیا بھی we are on the target as well سر ہم نکھے کہ پولیس آفیسر میڈیا دیکھیں جو کچھ ابھی ٹی ٹی پی والوں نے کہا کہ ہم نے 23 ایف سی کے لوگوں کو سلاٹر کیا یہ قابل مضمت ہے انتہائی افسوسناک ہے لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ کے سامنے کوئی آئیڈنٹیفائیڈ اینیوی سامنے نہیں کھڑا نہ کوئی آپ کے سامنے مذاکرات کرنے کیلئے تو آپ کے پاس ایک اینیوی موجود ہے بات یہ ہے کہ آپ کو مہر یہ چیز ایک پیشنس کے ساتھ یہ آگے چلنا ہے آپ اگر یہ کہیں کہ فسٹ اپریل جو ہے ڈیڈ لائن ہے اور اس کے بعد ہم یہ نہیں کریں گے آپ کی ایک پراغرس ہو رہی ہے آپ نے ایک انیشیئٹ کیا ہے ساری پارٹیوں کے اتفاق کے ساتھ یہ بات شروع ہوئی ہے پھر یہ کمیٹیز بنی ہیں اور اس کے اوپر آج ایک رنجش کا اظہار کیا حکومت کی طرف سے اور ان کے ساتھ یہ پراغرس ہو رہی ہے یہ پریشر اب آپ کو آپ کی حکومت پہ اپوزیشن کی جانت سے آ رہا ہے پیپلز پارٹی کے اپوزیشن لیڈر نے کیا کہا آپ نے سن لیا کہ اب فیصلے کا لمحہ آ چکا ہے اور ساتھ ہی الطاف حسین صاحب نے بھی 24 سے 48 گھنٹے دے دیئے اس دباؤ کا آپ کی حکومت کا کریں گی دیکھیں خرشید شاہ صاحب جو ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں اگر فیصلے کا وقت آ گیا ہے تو پارلیمنٹ فورم ہے وہاں کھڑے ہو کے آپ اپنا فیصلہ کریں اس کے اندر صرف حکومتی پارٹی نہیں ہے سارے لوگ انوال میں اور وہ دیکھیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بصیرت کا اور حکمت کا جو ریکوارمنٹ یا تقاضہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کو اوور نائٹ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے آپ کی افواز کیار ہیں آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کیار ہیں آپ ایفیکٹیو ایکشن لے سکتے ہیں نارت وزیرستان کے خلاف لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نارت اور ساؤتھ وزیرستان میں آٹھ لاکھ لوگ رہتے ہیں اور یہ فگر میں دے رہا ہوں نائنٹین نائنٹی ایٹ کی اور آپ کا دشمن فیس لیس ہے اور اس کی جڑے اندر بھی ہیں اور جڑے باہر بھی ہیں تو آپ ہر محاذ کی اوپر آگے چل رہے ہیں آپ افغانستان سے بھی انٹیچ ہے حکومت اور ایڈیا سے بھی انٹیچ ہے اور ملک کے اندر بھی یہ ایک پراغریس ہے جنرکہ میں ایک بات کی وضاحت کر دیجئے گا چودہ پولیس افسروں کے خون کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان سے نے لی جس سے آپ راہ راست ابھی مذاکرات انیشیٹ کیے ہوئے ہیں اور سر تئیس ایسی ایل کاروں کی شہادت کی ذمہ داری مومند ایجنسی کے طالبان چپٹر میں لی اور ابھی تک طالبان چورا نے اس حوالے سے کوئی وضاحت نہیں کی مجھے پھر یہ بتائیے گا کہ جس نے ان تئیس ایسی ایل کاروں کو شہید کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے ضرور ملنی چاہیے کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے آپ اگر لے ہینڈ کر سکتے ہیں میرے بات سنیں دیکھیں آپ کی جو ایجنسیزیں ساتھ ٹرائبل بیلٹ کے اندر ان میں سے چھے کے بارڈر افغانستان کے پانچ پروینسز سے ملتے ہیں جس کے اندر آپ کا کنڑ ہے پاکتیا پاکتکا خوست ننگرہار اور آپ کی ڈیورنڈ لائنڈ بلکل برائے نام ہے تو آپ کو مطلب ہے کہ یا تو آپ کے سامنے کوئی اینیمیو تو اس سے آپ ڈیل کریں ان سے ڈیل کرنے کا طریقہ یہی ہے جس کے ساتھ ہم آگے چل رہے ہیں اور جو لوگ کرمنل ہیں جن کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں ان کو اگر آپ کے قابو چڑھیں گے یا اس طرح کا کوئی ایکشن کریں گی تو حکومت اس کو رییکٹ کرے گی لیکن ابھی تو پراغرس بات ہو رہی ہے مذاکرات کی لیکن ساتھ آپ کی ملٹری آپشن ہر وقت آپ کے پاس موجود ہے اور وہ جب دیکھیں گے جب لانچ ہوگی تو وہ فورس پل ہوگی مجھے اگر آپ اجازہ نہیں ہے سر وہ کب ہوگی اور یا کیا باقی ایک ملٹری آپشن ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملٹنسی کا مسئلہ نارت وزیرستان سے شروع ہوکے نارت وزیرستان پہ ہی ختم ہوتا ہے تو یہ ہماری غلط فیملی ہے پاکستان کے اندر ایک انسرجنسی کی صورتحال ہے بلوچستان میں آپ کا کراچی کی سیچویشن آپ کے سامنے ہے یہ ٹرائبل بیلٹ کی سیچویشن آپ کے سامنے ہے سعود پنجاب اور اگر پنجاب کے اندر انڈیکیشنز ہیں تو آپ کو ان ٹوٹیلٹی اس ساری چیز کو پرسیف کر کے پھر اس کے لیے آپ کی ایک سٹریٹیجی ہے جس کے مطابق آپ چال رہے ہیں فوری قوم ایک اکٹھی ہے میرا سوال ابھی تک اپنے جگہ موجود ہے اور رشید گوڈیل صاحب کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں کہ اگر مومنڈ ایجنسی کے چاپٹر نے ہمارے تیز ایف سی اہنکار کو شہید کیا تو سر یہ بتا دیجئے کہ ان کی ذمہ داری کون لے گا بیکوز ابھی بھی آپ جانتے ہیں کہ بیشتر ایسے حملے ہو چکے ہیں جس کی ذمہ داری اگر طالبان نے نہیں بھی لی تو بھار ہاں وہ حملے ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں ان کی بات پھر کوئی نہیں سن رہا تو پھر آپ جس سے مذاکرات کر رہے ہیں وہ کیا گارنٹی آپ کو دے سکتا ہے رشید گوڈیل صاحب قائد تحریق الطاف حسین صاحب نے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے دے دی ہیں لیکن حکومت ابھی تک اپنے موقع پہ قائم نظر آ رہی ہے کہ ابھی بھی صبر و تحمل سے کام لیا جائے بہت شمیر میں صاحب بس کسیل ہی ہمارے ملک کی اور ہمارے پارکٹ کی چالوں کی ہے کس سالے پار جو ہم لوگوں میں مرتے ہیں چوبیس سے چوبیس سے کی بات جیسے پر آسائیڈ گیا تھا انہوں سے نکتوں کی بات کی گئی اگر انہوں سے چیل چو مان لے تو میں صاحبہ آپ کے سالے پارکٹ کے سواسوں میں ساتھ ہو جاں لوگ گوڈیل صاحب ایک چھوٹا کلامی ماہ کیونکہ آپ کی آواز بھی گونجری ہے آپ کو ڈی اے سن جی پہ بٹھاتے ہیں کہ آپ کو ویو بھی ہم کر سکیں سر آپ سے ویشورٹ بریک ستے والا سن نیوز آئی پاپس آنے کا شکریہ ویلکم ونس اگن نیوز آئی رشید گوڈیل صاحب پروفیسر ابراہیم کہتے ہیں کہ حکومت اور ہمارے درمیان ڈیڈ لوگ ہو گیا ہے مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے اور ساتھ ہی قائد تحریک عطاف حسین صاحب نے فرمایا کہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں اسکری کے عادت اور نواز شریف صاحب کی حکومت فیصلہ کرے سر یہ ڈیڈ لوگ کس طرح توڑا جا سکتا ہے اور جو ڈیڈ لائن آپ کے قائد نے دی ہے اس کو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کوئی سنجیدگی سے نہیں لے رہا نای صاحبہ بدقسمتی اس ملک کی کہ اس ملک کے علماء مشاہد بھی کہتے ہیں وہ ہمارے بچھڑے بھائی ہیں ہمارے بھائی ہیں یعنی کہ وہ اگر مرے تو وہ بھائی ہیں اور وہ اگر مارے ہیں تو یہ پاکستانی بھائی نہیں ہیں اس سے بلے دارے کے لوگ مرے آرمی کے لوگ مرے شہیدوں ان پہ تو دونفظ کوئی نہیں بولتا نای صاحبہ کل تئیس ایف سی کے جوان کو شہید کیا گیا گلے کٹے گئے دو ہزار دس میں ان کو اڑوا کیا گیا تھا ان کو قیاد کیا گیا تھا اپنے قیدی کے رہائی کے لیے تو سارے پاکستان میں شو شرابہ ہے اور یہ کہا جاتا ہے بعض کمیٹی کے ممبران کی طرف سے جنگ بندی ہونی چاہیے نای صاحبہ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان گورنمنٹس طرف سے کوئی جنگ ہو رہی ہے اماندار سے بتائیں سارے دھماکیں تو ان کی طرف سے ہو رہے ہیں تو یہ سارے لوگ شہید ہو رہے ہیں ساٹھ ہزار کے قریب لوگ ہو چکے اب تک جس میں سیول اور ملٹری کے لوگ شہید ہوئے مارکست سے تباہ کی آج بھی اگر ہم یہ رونا رہتے ہیں کہ مذاکرات تھوڑی اس طرح تھوڑی اس طرح پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی مہر صاحبہ کہ کہاں کہاں یہ دھماکیں کرتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں وہ دھماکیں کرتے ہیں تو ریٹ آف تا گورنمنٹ کیا ہے پاکستان کا آئین کہتا ہے ریٹ آف تا گورنمنٹ کا آئین کرنا حکومت وقت کا کام ہے تو رشیف بوڑیوں صاحب اگر کس طرح کام ہوگی کہ آپ چمیٹی بنا کے ان کے پچھنے اور یہ دھماک کر گئے کہ ہم بدلہ لیں گے ابھی جنگ بندی کوئی نہیں ہوئی تو بھائی مذاکرات کس بات کے لئے کر رہے ہو اگر تمہارا گروپ نہیں کر رہا کوئی اور گروپ کر رہا ہے تو پھر مذاکرات کیا مائن کرتے ہیں تو قوم کو سچ بتائے جائے مہر صاحبہ قوم خوف زدہ ہوتی جاری ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میرا ملک جو قائد عظم کا ملک ہے یہ ملک جو ہے وہ کیا ان کے ایجنڈے پر جائے گا جبکہ نبی کریس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی حدیث ہے کہ ہر امت میں کوئی نہیں کوئی مسئلے ہوں گے میری امت کا فطرہ مال ہے ہر امت میں کوئی فطرہ میری امت کو فطرہ مال ہے دوسرا کہا ہے کہ بہتر فرقے ہوں گے اگر بہتر فرقے ہوں گے تو کوئی فرقہ آلہ نہیں کوئی فرقہ آدنا نہیں اپنا مسئلک نہ چھوڑو کسی کا مسئلک نہ چھوڑو یہ پالیس ہے ہونی چاہیے ہمیں پاکستان کے لوگ ڈنڈا بردہ شریعت نہیں چاہتے میبی بی ڈنڈا بردہ شریعت گوڈیو صاحب ایک بات بتائیے ایک بات بتائیے کیونکہ آپ کا اور پیپلز فارٹی کا موقف ایک ہی ہے آپ پارلمنٹ کا سپیشل سیشن کیوں نہیں کال کرتے آپ پارلمنٹ کے ذریعے آواز کیوں نہیں اٹھاتے اور یہ ڈیمانڈ کرتے کہ اب کوئی فیصلہ کیا جائے نواز شریف صاحب کی جانب سے مہر صاحبہ جب پارلمنٹ کے جلاس ہوا جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے بات کی تھی تو اس وقت پارلمنٹ لیڈر ایمکیم کے فارس اتار بھائی نے جو تقریق کی تھی اس تقریق کے کلپ مگا کے چلا دیں آپ کو اندازہ ہو جا گیا اور قائدر گلتہ حسین بھائی نے دوہزار آٹھ میں ڈیفینس ریزننٹ کمیٹی کے جلسے میں کہا تھا خطاب کیا تھا کہ طالبان کراچی آ رہے مہر صاحبہ میڈیا سے لے کے سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے ہمارا بری طرح سے کردار کے شکریف تھی کہ شاید ہم پختونوں کے خلاف ہیں اللہ سے بات مان لی جاتی قائدر گلتہ حسین بھائی تو آج ڈیمج کم ہوتا لیکن نہیں مانی گیا اکل مندی نہیں کی گئی سر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں آج میں قائدر گلتہ حسین بھائی بات سمجھا رہے ہیں دانیش مندی کے ساتھ آپ مل جھل کے اپوزیشن متحد اور یک جاؤ کے اس پوری سیچویشن میں کیوں سکر نہیں لیتی مہر صاحبہ ہم پرگرسیو پارٹی ہیں اور سوچ ہماری مصبت ہے کہ کسی کا مسلک نہ چھوڑو اپنا مسلک نہ چھوڑو جس کو جو بھی کرنا ہے پاکستان کے آئین و قانون کے دقاظے میں کرے آئین و قانون کے دقاظے میں اگر وہ پروٹیسٹ کرتا تو وہ کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن قتل عام قتل عام کی ارادہ تو نہیں ہے پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے میں تو سر آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ دلی کے استقار جو عدم منظور ہو جاتی ہے خان صاحب کے خلاق تو آپ یہ کٹھے ہو کے کوئی فیصلہ کون سٹینڈ کیوں نہیں لیتے سینٹ میں ناشنل اسیمبلی میں دیکھیں ہم نے تو اپنی آواز اتھائی نا میں تو اپنی پارٹی کا جواب دے ہوں نا بی بی میر صاحبہ دوسری پارٹی سے اگر میں کہتا ہوں کہ یہ بات مانا ہو کر نہیں مانتے وہ تو بی بی تو میرا قصور تو نہیں آپ کی پارٹی تو ناشنل اسیمبلی کا بھی حصہ میری جائنٹ تو ویڈکوئر آج دیکھ رہے ہیں آج یہ نتیجہ سامنے ہے آپ کی جماعت کے قائدیں اس میں اقتلاع ہیں وہ پوری آپوزیشن کو اکٹھا نہیں کر سکتے کیا اسی طرح بکھری بھی آوازیں آپ لوگ آپ کی آوازیں گونچتی رہیں گی نہیں نہیں اس میں دیکھیں فرق ہے نا ایم کی ام کا اور پیپلز پارٹی کا موقف دہشتگردی کے حوالے سے لگ وگ ایک ہی ہے اب لیکن جہاں تک پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی کا موقف ہم سے بالکل ہی مختلف ہے بلکہ امران خان صاحب تو اس سر تک چلے گئے کہ جو لوگ اس ڈائلاغ پروسس پر سوالات اٹھاتے ہیں مخالفت نہیں کرتے ہیں سوالات اٹھاتے ہیں کہ جناب یہ جو بیچ میں دہشتگردی ہو رہی ہے تو یہ کب تک چلے گا معاملہ اس کے اوپر کوئی حکومت کو دوسرا اپنی ایکشن کو یہ تیہ کرنا چاہیے تو امران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ڈالر کے بھوکے ہیں ڈالر کی پیچھے بھاگتے ہیں تو ہر وہ شخص جو بسگری کرتا ہو پی ٹی آئی سے اس کے اوپر تو اس کی محبت جو حب الوطنی اس کے اوپر بھی شبہ آ جاتا ہے اس کے اوپر مختلف قسم کے اجزامات لگنا جاتا ہے تو وہ تو پی ٹی آئی کو ہمارا الائنس ممکن نہیں ہے چاہے ہم اپوزیشن میں کیوں نہ ہو دہشتگردی کے حوالے سے لیکن جنرل صاحب نے جو باتیں کہیں کہ مجھے اجازت دیں انہوں نے کہا کہ یہ پہلے سے ہے اور ہم نے کچھ نہیں کیا تو بات یہ ہے کہ ہمارا موقف واضح تھا ہم مر بھی رہے تھے لیکن لڑ رہے تھے ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جی ہم مذاکرات کر لیں گے اور ہم ساری چیزوں کی مان لیں گے اور کوئی ہم نے ایسی کمیٹی نہیں بنائی اگر مذاکرات کسی وقت میں ہوئے وہ ناکام ہوئے تو ہم نے پھر اس پر دوسرا ایکشن بھی تیہ کیا ہم نے ان کے خلال لڑائی بھی لڑی ہے ہم نے پاکستان کے بہت سارے علاقے خالی بھی کروائیں لیکن ہم میں اور پی ایم ایم میں فرق یہ ہے کہ ان کا موقف ان سے ملتا جلتا ہے ان کے دلوں میں ان کے لیے ان کے دلوں میں ان کے لیے کچھ نرمی ہے تو امکان یہ تھا کہ جبھی حکومت میں آئیں گے جن کو حکومت میں لانے کے لیے طالبان نے بڑی محنت بھی کی کوششیں بھی کی اور ہمیں ان سے الیکشن سے باہر بھی رکھا تو ان کے حکومت میں آنے کے بعد شاید حالات بہتر ہو جائیں گے اور پی ٹی آئی جو کہتی تھی کہ جناب ڈرون اٹیک کی وجہ سے ساری دہشتگردی ہوتی ہے وہ ڈرون اٹیک بھی پچھلے کافی عرصے سے نہیں ہو رہے ہیں لیکن دہشتگردی بیرحال ہو رہی ہے واقعات بیرحال روزانہ ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں جماعتوں کو اپنا جو موقف ہے دہشتگردوں کے حوالے سے اس کو ریویو کرنا چاہیے اور یہ جو اقزام لگا دیتے ہیں ہر اس شخص پر جو دہشتگردوں اخلاف بات کرتا ہے یہ مناسب نہیں ہے ہم لوگ پہلے بھی اگاہ ہوں گے کہ آج سینٹ محمد خان کے خلاف بھی منظور ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہا تمام عرقین بکاؤں ہیں اس پہ وضاحت کرنا چاہیں تو ضروری کر دیجئے ہم سر مگر میرا آپ سے جو سپسیفک سوال وہ یہ ہے کہ خان صاحب اور تحریک انصاف آپریشن کو حل نہیں مانتی سر ابھی دو آپشنز ہیں طالبان کہہ رہے ہیں کہ جنوبی وزیرستان سے پوجھ ویڈراؤ کریں اب بتائیے کہ زیادہ ڈینجرس اور خطرناک سیچوئیشن پاکستان کیلئے کیا ہوگی کہ ملٹری آپریشن کیا جائے یا فوج کا انخلاق کیا جائے جنوبی وزیرستان سے واتس مور ڈینجرس سر مجھے کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے حکومت پاکستان میں تحریک انصاف کی ہے کیونکہ جو بھی اٹھتا ہے وہ تحریک انصاف پر حملے کرتا ہے بھائی سعید غری صاحب ہماری حقوبت نہیں ہے حکومت جو ہے وہ نون لیگ کی ہے فیصلے نون لیگ نے کرنے ہیں اور مذاکرات کا جہاں تک ذکر ہے آپ نے اور اینکی ایم نے اور ساری جماعتوں نے اس اے پی سی کے ریزولیشن پر دسکت کیا یہ اور بات ہے کہ دسکت کرنے کے بعد آپ نے ساری باتیں جو کی اس کے خلاف کی لیکن آپ تو کیا مجموری تھی وہاں پر دسکت کرنے کی اور دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ پانچ سال آپ نے اس ملک میں حکومت کی اور پانچ سال میں تباہ کر دیا آپ نے اس ملک کو برباد کر دیا کوئی کام نہیں کیا کوئی ڈیویلپنٹ نہیں کی آپ نے لائن آرڈر کو مزید خراب کیا کراچی میں آپ چھ سال سے حکومت کر رہے ہیں جو کراچی کے حالات جس نہج پہ آپ نے پہنچا دی ہیں وہ اس کی کوئی حالت ہی نہیں ہے کراچی ورسٹ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے تو آپ تو میرے ماف کیجئے گا آپ کس مو سے بات کر رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی آپ ذاتی طور میں میرے بھائی ہیں لیکن یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ آپ کی حکومت کی پرفارمنز ذرا غور کیجئے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بدترین حکومت تبی نہیں آئی اس لی آپ نے حکومت جائے اور آپ نے جس مقام پہ پہنچا دیا پاکستان کو اس سے نکلنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا تو خضارہ آپ میر بانی کر کے یہ جو تاریخ انصاف پہ حملے کرتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا اپنے گریوان میں بھی تھوڑا جھانکے دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ دہشتگردی جاری رہی تو یقینا مذاکرات کا عمل جو ہے وہ متاثر ہوگا اور مذاکرات کا عمل جو ہے وہ ایک خاص تناظر میں ہے اور ہم نے پانچ لکات تاریخ انصاف نے دی ہے اس میں آئین کے دائرے میں مذاکرات ہونے چاہیے دوسرا یہ کہ سیز فائر ہونے چاہیے تیسرا یہ کہ ٹائم لائن ہونے چاہیے چوتھا ہے کہ ڈرون حملے بند ہونے چاہیے اور پانچ ماہ یہ کہ ٹرانسپیرنسی ہونے چاہیے مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان میں سے کون سی بات ہے جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے یا اگر پچاس گروپ ہیں اس میں سے دس یا پندرہ گروپ یا بیس گروپ جو ہے وہ مذاکرات کرنے کے حامی ہے باقی نہیں ہے تو کم از کم تخصیص تو ہو جائے گی کون ہے یا کون نہیں ہے اگر یہ تخصیص بھی نہیں کرنا اور بغیر سوچے سمجھے اور بغیر اس کو اکلمندی سے کرنا ہے کہ صرف ہم نے فوجی آپریشن کرنا ہے تو وہ بھی ایک شفطت محمود صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے میں ذرا ایک بات کرلوں مہرش پہ جی جی کر لیجئے پھر میرا سوال ہے محمود صاحب سے میں نے شفطت صاحب کامی سمجھدار اور پڑھے لکھے آدمی ہیں لیکن میں سمجھتا تھا کہ جس بات پہ موضوع پہ جس پر ہیں اس پر بات ہوتی ہے زیادہ مناسبتی ہے کہیں اور نکل گئے مجھے یہ بتائیے کہ اگر پی ٹی آئی کی جو دہشت گردوں کے متعلق پالیسی ہے میں اس پر بات کرتا ہوں تو آپ کو اس کی وضاعت کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کیا ہے ہمارا دہشت گردی پر موقف ہماری دہشت گردوں پر جو موقف تھا وہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی وہی ہے اور حکومت کے بعد بھی ہمارا وہی ہے دہشت گردوں نے ہمیں نہیں کہا تھا کہ آپ الیکشن لڑوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا وہ آپ کی جماعت کو کہا تھا اگر پشاور میں کوئی حملہ ہو جاتا ہے تو ان کے وزیر پہلے کہتے ہیں یہ تیسری قوت ہے پتہ چلتا ہے بات میں طالبان مان لیتے ہیں کہ ہم نے کیا ہوا ہے مطلب ان کے ترجمان تو آپ کے لوگ بنے ہوئے ہیں تو اگر ہم آپ سے سوال نہ پوچھیں اس بات پر کہ بھائی وہ کونسی مجبوریاں ہیں وہ کونسی ایسی چیزیں ہیں کہ پشاور میں دس آدمی مر گئے آپ کا وزیر آکے کہتا ہے یہ وہ تیسری قوت ہے جو مذاکرات کو خراب کرنا چاہتی ہے اس کے بعد دو گھنٹے بعد طالبان نے مانا کہ یہ ہم نے کیا ہے تو یہ جو آپ کے جو تضادات ہیں اور عمران خان صاحب جو ہر اس شخص کو جو دہشت کا دور اخلاف بات کرتا ہے اس کو امریکی ایجنٹ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈالرز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو میرے بھائی سوال اٹھانا ہمارا حق ہے آپ کی اگر پالیسی سے اختلاف ہے تو ہم اس کے کوششن دلکل کر سکتے ہیں لیکن آپ کا اپنا موقف ہوگا لیکن اگر آپ اس کو لنک کریں گے ہماری اپنی گورننس سے تو اس پر الگ جواب دے دوں گا ہم دہشت گردوں کے نشانے پر پہلے بھی تھے ہم آج بھی ہیں میں صرف یہ کہہ رہا تھا سہید غنی صاحب کہ آپ دہشت گردی کے معاملے میں آپ کی حکومت آپ نے پانچ سال پاکستان پر حکومت کی اور چھ سال ہو گئے آپ کے سندھ میں حکومت کرتے ہیں آپ لوگوں نے بھی دسخت کی ایم کیوں نے بھی دسخت کی ہے بزاکرات کے اور ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے بعد جو ہمیں ہوئے ہیں اس کے بعد جنرل سناؤلہ نیازی کا واقعہ اس کے بعد ہوا پشاور میں چرچ کا واقعہ اب آپ کا موقف کیا ہے اب کیا موقف کیا ہے اگر اس کے بعد دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے تو ہم نے اپنے سال پر ریویو کیا ہم نے بات کی ہے ہم نے چار کمیٹی بنی ہم یہ سمجھتے ہیں اب سنیں گے تو بتاؤنا اگر اس کے تین اہلکار مزید اور اغواہ ہو چکے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد آکے تھوڑی سی کلارٹی کی ضرورت ہے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اب علم اعلان آپریشن کا ہی مطالبہ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اگر شبکت محمود صاحب وضاحت کریں کہ خطرناک کیا ہے ہمارے لئے زیادہ کیا فوج کو قبائلی علاقوں سے باپس گلا لیا جائے یا ملٹری آپریشن زیادہ خطرناک ہے ایک چھوٹا سی وقت کے بعد سٹی و دوستو نیوز آئے باپس آنے کا شکریہ ویلکم ونس اگنڈ تو نیوز آئے حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کھٹائی میں پڑ گئے ہیں کوٹ ان کوٹ ڈیڈ لوگ کا ورڈ استعمال کیا جارہے اس ڈیڈ لوگ کو کس طرح توڑا جائے گا اگر توڑنا ہے تو یہی ابھی کا سوال ہے شبکت محمود صاحب پہلے وضاحت کر دیجئے کہ طالبان کی جانب سے ایک اہم دیمانڈ یہ ہے کہ کوج کا انخلہ کیا جائے کبائلی علاقوں سے کیا وہ ہمارے لئے زیادہ خطرناک ہیں اس پیس ٹو دو طالبان افیشلی یا ہمارے لئے ملٹری آپریشن زیادہ خطرناک ثابت ہوگا تیکھیں میری ذاتی رائے میں یہ معاملات ایسے نہیں ہوتے کہ آپ پہلے پری کنڈیشن رکھ دیں اور اس پہ بات آگے چلیں اگر امن ہوتا ہے امر دیر پا ہوتا ہے وقت گزرتا ہے اور اس وقت میں لگتا ہے کہ جو بھی باتیں کی گئی ہیں اس پہ عمل درامت ہو رہا ہے سال دیڈ گزر جاتا ہے تو پھر پیس ٹائم لوکیشنز میں آرمی جا سکتی ہے لیکن میری ذاتی رائے میں یہ پہلے دن یہ کہنا کہ جی آرمی وہاں سے بھی ڈراغ کر جائے شاید یہ قابلی عمل نہ ہو اسی طرح جو باقی معاملات ہیں ان میں دیکھیں اصل تو بات یہ ہے کہ بڑا سیریس ٹرسٹ نیفیسٹ ہے وہ حملے کری جا رہے ہیں دیشت کردی ہو رہی ہے اس میں ٹرسٹ نیفیسٹ اور زیادہ ہوتا جا رہا ہے شک کا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے تو ایسے حالات میں کوئی ڈیمارڈ اس قسم کے پری کنڈیشن جو ہیں وہ آگے نہیں چل سکتے لیکن اگر وقت گزرنے کے ساتھ اگر کچھ چیز فائر ہو جاتی ہے اگر آہستہ آہستہ دہشت کردی اور یہ سارے معاملات ختم اگر ہمارے سے ریاست کے ساتھ کوئی ایسے ڈیمارڈ ہیں جو قابلی عمل ہیں یا کچھ ہو سکتے ہیں ان کی وجہ سے بات آگے بڑھتی ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اگر یہ توقع ہے نا کہ جی ایک دن بیٹھیں گے اور پانچویں دن دسویں دن معاملہ حل ہو جائے گا یہ ایسے نہیں ہوگا اگر یہ توقع ہے کہ سارے گروپ ایک دم مان جائیں گے وہ بھی نہیں ہوگا کچھ گروپ مانیں گے کچھ گروپ نہیں مانیں گے اچھا پھر سر دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے جنرل صاحب کہ آپ کی حکومت نے ڈی ون سے کہا اور تحریک انصاف نے بھی بار بار کہ ایٹلیس اس پروسس سے اس حمل سے اس بات کا تائین تو ہو جائے گا کہ کون مذاکرات کے حامی ہیں اور کون نہیں ہیں کون سے گروپ تو آج اس بات کو تو اس سرٹن اور گارنٹی کر سکتے ہیں کہ مومند ایجنسی کے طالبان چپٹر مذاکرات کا حامی نہیں ہیں تو جب تک ہم مذاکرات طالبان تحریک طالبان پاکستان سے کر رہے ہیں جنہوں نے ابھی شورہ بھی بٹھائی ہوئے کیونکہ ان کو ککھ نہیں پتا کہ بھئی یہ کیوں حملہ کیا گیا بقول ان کے اپنی طرح سے نہیں کہہ رہی تو کیا یہ مان لیا جائے کہ جس طرح ابھی حال ہی میں شمالی وزیرستان میں بھی ایک جوابی کاروائی ہوئی تھی اسی طرح مومند ایجنسی میں بھی ایک جوابی کاروائی ایکسپیکٹ کی جائے دیکھیں جوابی کاروائی میں بہت ٹائم وقتوں پہ ہوتی رہی ہے ہر ایجنسی میں باجور سے لے کے سعود وزیرستان تک نیچے جہاں جہاں ضروری سمجھا گیا وہ ہوتی رہی ہے اور وہ ہوگی نمبر ٹو میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں میں نے ساری ڈسکیشن سنی جس گیو می ٹو وینٹس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم پوری قوم نے اکٹھے ہوکے آل پارٹیز نے بیٹھ کے سائن کیا کہ آپ مذاکرات کی آپشن بیٹر آپ شروع کریں آج اگر ویڈی پیسیج آف ٹائم کچھ اور سیک بیکس ہوئے ہیں تو کچھ پارٹیاں سمجھتی ہیں کہ نئی مذاکرات نہیں اٹیک ہونا چاہیئے دوسری بات یہ ہے کہ اگر طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کا ویڈرا کرو تو دی ایو نو رائٹ ٹو سے اور یہ ان کے کہنے کی بات سے تو بات نہیں ہوگی نا یہ تو حکومت پاکستان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ ہمارا اپنے ڈاکہ ہے افواج کا موجودگی وہاں رہے گی جہاں ضروری ہے اور جہاں نہیں ضروری وہاں اس سے ویڈرا کریں گے اس کا فیصلہ حکومت خود کرے گی کسی نے کنسیڈ تو نہیں کیا پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے میرے پاس سر بکی قلت ہے گوڑی او صاحب آپ کی جانے باؤں گی میرا جنگل صاحب انہی دیے گی کہ آپ مجھے کوئی کوئی بضاحت کریں گے کیارٹی دیں گے کہ کیا جوابی کاروائی ایکسپیک کی جائے کیا حکومت اس کا اشارہ دے گی گو اہیڈ دے گی کچھ کو کے نہیں یہ بلکل یہ گی اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں اور اور کوئی آپشن نہیں رہتی آپ کی اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈائلاغ سے بات نہیں ہو رہی تو جہاں ملی ٹینٹس کے نیسٹ ہیں وہاں فورس یوز ہوگی اس میں تو کوئی بچاک نہیں ہونا چاہیے آپ کی بلکل یعنی آپ اگر آپ کے سامنے کوئی باغی کھڑا ہوتا ہے اور بندوق آتنا اٹھاتا ہے اور لوگوں کو قتل کرتا ہے تو دو یو تنگ کہ آپ اس سے پھر جی گوڑی او صاحب فرمائیے گا جی میرے سبب بار بار تذکرہ ہو رہا ہے کہ اے پی سی میں امکیو نے بھی سائن کیا تھا بلکل کیا تھا لیکن ہم نے ہمیشہ سے طالبان کیا اور دہشتگرد کے خلاف اپنا ایک سوچ رکھی ہے لیکن اس وقت جو پاکستان بھر کے اے پی سی ہوئی تھی اس میں ہم نے جب دیکھا ساری پارٹی تمام دیتی تو ہم نے بھولا چلے پیس کو ایک چانس دیں لیکن اس کے بعد روز دماکے ہوتے ہیں میں ایک اور بات شیئر کرتا ہوں بی بی مطرمہ